مولانا رومی کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور گزارش کی اے اللہ کے بلند مرتبہ نبی مہربانی کیجئے مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجئے تاکہ میں جان سکوں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا اگر تم جانوروں کی زبانیں سمجھتے لگ گئے تو سبر نہ کر پاؤ گے ہر شہر آیاں تو ہو جائے گی مگر اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے گی اس آدمی نے بہت منت سمجھت کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام آمادہ ہو گی اور اس شخص کو حیوانوں کی زبان سکھا دی وہ آدمی خوش خوش اپنے گھر گیا شام کو کھانا کھاتے وقت اس نے روٹی کا ایک چکڑا کتے کی طرف پھیکا جو مرغے نے اُشک لیا کتہ مرغے سے بولا اوہ بھائی مرغے یہ روٹی کا چکڑا مالک نے مجھے دیا تھا جو تم ڈکار گئے تم تو بیسے بھی گلی میں جا کر دانہ دنکر چک لیتے ہو تمہارا نننہ پیٹ تو معمولی چیزوں سے بھر جاتا ہے لیکن میرا نہیں بتا مرغہ بولا سبر کرو کتے بھائی آج رات مالک کی گائے مر جائے گی تو تمہیں کھانے کیلئے بہت گوشت ملے گا سیر ہو کر کھانا اس آدمی نے یہ سنا تو وہ اٹھا اور اسی وقت گائے لے جا کر بازار میں بیچایا اور پھر خوشی خوشی سوچنے لگا شکر ہے کہ مجھے حیوانوں کی زبان سمجھا رہی ہے ورنہ گائے مر جاتی تو میرا رخصان ہو جاتا اگلے دن پھر اس شخص نے مرغے اور کتے کو باتیں کرتے سنا کتہ مرغے پر ناراض ہو رہا تھا ارے تم نے کہا تھا گوشت ملے گا گائے تو مالک پہلے ہی بیچ کر آ گیا مرغہ بولا کیا کرو گائے کو تو بل رہا تھا مگر مالک چال آ گیا ایسا ہے کہ گائے کی موت اب مالک کے سر آ گئی ہے مگر اب تم تسلی رکھو دیکھنا کل ملازم ضرور مر جائے گا لوگ تازیت کے لیے آئیں گے ان کے لیے گوشت پکے گا وہ آدمی سب سن رہا تھا دیکھا مجھے حیوانوں کی زبانہ تھی بھرنا بڑا نقصان ہو جاتا اس بار کتہ اس سے میں برغے کو برہ بھلا کہہ رہا تھا ہو جائے خوب مزہ ہو گیا تُو نے میرے ساتھ تُو نے کہا تھا کہ ملازم کے مردنے پر گوشت ملے گا اگر وہ مرہ بھی ہوگا تو اپنے نئے مالک کے گھر جا کر گوشت تو وہاں پکا ہوگا جناب ہاں میں کیا ملا یہ سن کر مرگا ہسا اور بولا میاں بے فکر ہو جاؤ ملازم کی موت ہمارے مالک کے سر پر آگئی ہے کل جب یہ بھرے گا تو دیکھنا خوب مزہ مزہ کی کھانے بھٹیں گے گھر میں بچا کچھا کھانا ہمیں ہی جالا جائے گا ظاہر ہے اب کی بار خوب پیڑ بھر کے ملگا تمہیں کتہ جو بیچارا بھوک سے بہت نڈھال تھا دفع ہو جاؤ روز ایک نیا مزاق کرتا ہے میرے ساتھ آدمی اپنے ملنے کا سن کر کام اٹھا ہواس باختہ ہو کر ایک ایک کی منتیں کرنے لگا خدا کے لئے مجھے موت سے بچا لو میں ملنا نہیں چاہتا خدا کے لئے بچا لو تو خوف اتنا تھا کہ اسی رات وہ بیمار ٹر گیا اور پھر صبح ہونے سے پہلے مر گیا اس کی موت پر گھر میں مانوں سے بھرا ہوا تھا ترہ ترہ کی کھانے بکیا اور بچا ہوا کھانا جانوروں کو ڈال دیا گیا ایک عرصے بعد جانوروں نے خوب زیافت اڑائی تب برغا کتے سے بولا انسان ہماری باتوں کی کہہائی کو نہیں سمجھتے اس پر تو غور نہیں کرتے کہ جانور کی عمرت جا رہے چالا کی دکھاتے ہیں اور مرگنے سے پہلے جانور کو کسی اورکسٹر منڈ آتے ہاں اگر خریدار مل جاتا تو یہ اپنے مرگنے کا سنتے ہی خود کو بھی بازار میں بیچ آتا یہ چالا کیا انجام کو تو پہنچتی ہیں آخر کار چنانچہ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ جانوروں سے پرندوں سے پانی سے ہوا سے بات کرنے والے حضرت سلیمان قدرت کی کتاب میں تحریر اشارے سمجھنے کا ایک ثبوت ہی کوئی سن سکے تو پانی بولتا ہے درخت بولتے ہی اتا کہ بے جان پتھر بھی بات کرتا ہے تو سنیے انہیں وہ پوچھتے ہی تم کون ہو کیا ہو کیسے ہو کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو سنیے انہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب موسیقی موسیقی